سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے all possible factors factors کسے کہتے ہیں factors کا میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں پر میں یہاں بھی تھوڑا ڈیوائز کروا دیتی ہوں factors اسے کہتے ہیں جو دوسرے نمبر کو completely divide کریں تو all possible factors کیا ہوا all possible factors وہ ہوئے جو دوسرے نمبر کو مطلب جو جو نمبر divide کرتا ہے وہ سارے نمبر suppose کریں میں 12 نمبر لکھتی ہوں اس کو کہتی ہوں کہ آپ پورے مطلب وہ وہ نمبر بتائیں جو جو 12 کو divide کرتے ہیں 12 کو 1 divide کرتا ہے 2 divide کرتا ہے 3 divide کرتا ہے 4 divide کرتا ہے 6 divide کرتا ہے 12 divide کرتا ہے خود تو یہ سب کیا ہے اس کے all possible factors ہیں پر یہ کتنا مشکل طریقہ ہے نکالنے کا کوئی آپ کو table تب یاد آتی ہے نہیں آتی تو آج ہم کوئی ایسا طریقہ سیکھیں گے جو بہت بہت ایزی ہے all possible factors نکالنے کے لئے 12 کی all possible factors نکالتے ہیں کیسے کی 1 کی table 12 پر کتنی دفع جائے گی 12 times یہاں پر وہ لکھئے چھوٹے سی number سے start کریے 1 سے start کریے مطلب اچھا آپ کو کیسے پتا چلے کی اس number پر کون کون سی table جائے گی تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے all divisibility rules آپ کو divisibility rules میں پتا چل جائے گا کہ کون کون سی table ہوگی جو اسے divide کرے گی میں یہاں بھی revise کرواتی جاؤں گی پر وہاں سے آپ دیکھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ easy ہے اب 1 نے divide کیا ہے 1 کے بعد کیا آتا ہے 2 2 divide کرتا ہے 12 کو 2 کی table کتنی دفع جائے گی 6 times پھر 3 کی table جاتی ہے 3 کا ہمیں کیسے پتا چلے گی 3 کسی number کو divide کرتا ہے یا نہیں تو ہم 1 اور 2 پلس کریں گے یہ کتنا ہوتا ہے 3 تو 3 کو 3 divide کرتا ہے تو 12 کو بھی divide کرے گا اب 3 کتنی دفعہ divide کرتا ہے 4 times 3 کے بعد کیا آتا ہے 4 ٹھیک ہے پر 4 یہاں تو already آ چکا ہے that means کہ بس 4 کو 12 کو یہی صرف numbers ہیں جو divide کرتے ہیں اب ہمیں یہاں سے لے کے ایسے آنا ہے مطلب اس direction میں ایسے آنا ہے 1 2 3 4 6 12 یہ اس کے سارے all possible factors ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا number نہیں ہوگا جو 12 کو completely divide کرتا ہو دوسرا number لے لیتے ہیں جس سے ہے 30 36 ٹھیک ہے 36 سٹارٹ کرتے ہیں 1 سے 1 اس کو divide کرے گا 36 times 1 ہر number کو اتنی دفعہ divide کرتا ہے جتنا وہ number ہے 2 2 2 کی table تو سب نے 20 تک پڑی ہوتی ہے کس کو پتا چلے گی اس کو 2 divide کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ ہمیں پتا چلتا ہے divisibility rules اگر یہ اگر یہ even number ہے تو 2 اسے divide کرے گا 2 اب کتنی دفعہ divide کرے گا ہم divide کر کے دیکھتے ہیں 2 اس کو 1 time 1 اس کو دے دیا یہ ہوگی 16 18 time 2 اس کو 18 time divide کرتا ہے اب 3 دیکھیں اس کو divide کرتا ہے اچھا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 کے بعد 5 بھی آتا ہے 5 دیکھیں اس کے بیچ میں نہیں آیا 5 4 6 کے بیچ میں آتا ہے 5 اسے پورا divide نہیں کرتا اب 3 اسے کتنی دفعہ divide کرتا ہے 3 upon 36 upon 3 اس کو 1 time اس کو 2 time 3 اسے divide کرتا ہے 12 time 3 کے بعد کیا آتا ہے 4 4 اسے divide کرتا ہے 9 time اور 4 کے بعد کیا آتا ہے 5 5 اسے divide نہیں کرتا کیونکہ 5 اسی number کو divide کرتا ہے جس کے آخر میں 5 ہو یا 0 5 کے بعد 6 6 کتنی دفعہ divide کرتا 6 times 6 کے بعد 6 آگیا تو یہیں بس end کرنی یہیں آپ کے all possible factors اس سے زیادہ آپ نہیں جانا 1 2 3 4 6 اچھا یہاں پر 2 دفعہ 6 سے آپ ایک دفعہ لکھ لیں 9 12 18 36 یہ ہو گئے آپ کے all possible factors مطلب کوئی بھی اس سے زیادہ کوئی بھی number نہیں ہوگا جو اسے completely divide کرتا ہو یہ اس کے سارے factors ہیں دوسرا بھی طریقہ ہوتا ہے trees وے اور دوسرے بھی کچھ وے ہوتے ہیں پر یہ سب سے easiest way ہے سکھانے کا ایک number اور کر لیتا ہے 14 1 کی table اس کو پیتے گی تو 14 دفعہ یہ 2 کی 7 اب اس کے بعد کوئی بھی number نہیں آتا جیسے 3 ہو گیا 3 کیوں نہیں جائے 1 اور 4 کتنا ہو گیا 5 5 کو 3 divide نہیں کرتا تو 14 کو ڈیوائیڈ نہیں کرے 4 بھی ڈیوائیڈ نہیں کرتا 5 بھی نہیں کرتا 7 کرتا ہے 7 آ گیا اس کے بعد 14 آتا ہے تو دوسرا کوئی بھی number اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا اللہ حافظ